اسلام علیکم کیا اللہ پلو کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاگ ویلکم ٹو دے شو ابھی ہم پسے ہوئے ہیں اوملٹس پہ اور ناشتے پہ اور یہ پورا ویک آج کا دن بھی انشاءاللہ کل کا دن بھی اسی سے نکلے گا اور بہت ساری مختلف قسم کی ریسیپیز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی آج ہم دو تین ملکوں کی الگ الگ آپ کے ساتھ اوملٹس شیئر کریں گے ایک جیپنیز ہے ایک ٹنزینین ہے اور ایک میکسیکن جو یہ تینوں ریسیپیز آپ ساتھ شیئر کریں گے ہیں بڑی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے پرنگوی سے بہت مزی کی اور سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ہم ہماری جیپنیز آملٹس جس کا نام ہے اومو سوبا اور یہ بیسیکلی سپگیٹی بھی اس میں شامل ہے بہت ساری سبزیاں چکن بھی شامل ہے سوسجز بھی شامل ہے اور یہ ایک میکس بنے گا اور اس کے بعد انڈے کے اندر ان کو فولڈ بھی کریں گے دو طریقے سے بنائیں گے فولڈ کی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے لئے تھوڑا ایشو ہوتا ہے کہ اس میں فولڈ کریں وہ اوملیٹ ٹوٹنے کا خطشہ ہوتا ہے اس کو پلین اوملیٹ بھی بنائیں گے سب سے پہلے ایک پین لیا اور اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا آئل تھوڑا سا آئل یہ آگے تھوڑا سا آئل بس اور تیز آنچ پہ ساری ککنگ ہوگی دو کھانے کے چمچ اس میں لیسن ہے سب سے پہلے دو کھانے کے چمچ ادرک اور یہ بڑا فیلڈ اوملیٹ ہے کافی ہیوی اوملیٹ ہے کونٹیٹی وائز اور فیلنگ میں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ سبزیاں ہیں جس میں گاجر اور بنگوگی اور ہراپیاز ساتھ میں چکن سوسیجز اور بہت سارے اور سپگیٹی سب سے پہلے لیسن ادرک کھلکا سا فرائے کریں گے اسے مزیدار خود بوانے شروع ہو جائے سب سے پہلے چکن آئے گا لیکن لیسن کے فرائے ہونے کا امنی انتظار کرنا ہے فیلنگ پہلے بنائیں گے میکسیکن اوملیٹ بیٹ ڈیفرنٹ ایک کیسیڈیا اس کو ہم پہلے بھی ہم نے بنائے کیسیڈیا ایک چپاتی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی سی فیلنگ اور چیز ڈلتی ہے اور یہ بیسکلی بریکھوست کیسیڈیا ہے اور تیسری جو تنزینین ریسیپی بڑی مزی کی ڈیفرنٹ ہے اور اس کے نامیں چپسی میں آئے سب سے پہلے لیسن ادرک کھلکا سا فرائے کیا اس کے بعد آگیا ہے اس میں چکن اور چکن کو تھوڑا سا فرائے کریں گے جیسی چکن پکے گا اس کے بعد اس میں ساری سبجیں دلیں گی اور سپگیٹیز دلیں گی اور سوسیسی دلیں گے اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا فیلنگ تیار ہو جائے گی بعد میں اس کا اوملیٹ بنانا ہے وہ بادوں بنائیں گے لیکن پہلے فیلنگ تیار کر لیں اسے چکن سب سے پہلے فرائے کر رہے ہیں یہ تقریباً اوملیٹ جو ہے یہ اپروکسی میٹلی میرے ساب سے تین لوگوں کے لئے کافی ہے بڑا ہیوی اوملیٹ ہے آٹھ ہنڈے ہیں اس میں تین سے چار لوگ آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں ڈوائیڈ کر کے بھی کھا سکتے ہیں دو بڑے اوملیٹ ہم بنائیں گے تو ایک اوملیٹ تقریباً دو لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں تو چار لوگوں کا اوملیٹ ہے ذہن میں رکھے گا اگر آپ نے کونٹیٹی کم کرنی ہو تو انڈوں کی مقدار کم کر دیجئے گا چکن، سوسیج، سپگیٹی اور سبزیاں سبزیاں کم کیجئے گا چکن اور یہ سپگیٹی وغیرہ کم کر لیں جازہ بہتر چکن کو تھوڑا سا فرائے کر دیا اب اس میں آگئے سوسیج سرائز کیے ہوئے سوسیج آپسنل ہیں اگر شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں نہیں تو نو ایشو تیز آنچ پر اس کی بنائی کرنی اور بس تھوڑا سا فرائے کیا اس کو اس کے بعد آگئے اس میں سپگیٹی بوئل کیوی ساتھ میں اس میں ہرہ پیاس ساتھ میں بنگوبی اور گاجر اور ساتھ میں آگئے نمک ایک چاہ کا چمچ اور کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ اس کو تیز آنچ پر پکانا ہے تاکہ سبزیاں کم سے کم پکیں اور اس کی غزائیت آپ کو ملے نہیں تو بہت زیادہ دیر تک پکائیں گے تو پھر یہ اور کھوک ہو جائیں گے بس ہلکی سی نرم ہو جائیں سمجھنے کہ آپ کا فیلنگ اس کی ریٹی ہے تو یہ بیسیکلی یہ بیسیکلی آملیٹ کی فیلنگ ہے اور سپگیٹی کی جگہ آپ اس میں میکارونی بھی شامل کر سکتے ہیں نو ایشو اس میں عام طور پر ایک قسم کا پاستہ استعمال کیا جاتا ہے جس کو اوڈن بولتے ہیں جیپنیز بڑا مزیکا ہے اور غزائیت سے برپور ہے وہ بیسیکلی جو پاستہ بنتا ہے وہ مختلف قسم کی سیٹ سے بنتا ہے جو پاکستان میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے سارا کے سارا پاکستان میں ملتا نہیں ہے ہے بولا ہے خیلدی یہ مکس کیا اور چولہ کر دیا بعد بس تو ہماری آملیٹ کی فیلنگ ہوگی تیار اس کو ہم نے ایک سائٹ پہ کر دینا ہے اس کو بعد میں بنائیں گے پھلہ ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر دیا سبزیوں کو ہلکا سا نرم ہونے چاہیے بہت زیادہ بلکل حلوہ نہ ہو جائے یہ مکس کیا اس کو ایک طرف کر دیا اب تھوڑا سا ہلکا سا زیادہ سٹل ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اوملیٹ بنائیں گے دو قسم کے اوملیٹ میں آپ کو بتایا اور اس کے لئے اپنے آپ نے آٹھ عدد انڈے لے لیے آٹھ عدد انڈے سات میس میں شامل کریں گے تھوڑا سا نمک چکن کے حساب سے اور انس کے حساب سے سبزیوں کے حساب سے ہم نے اس میں شامل کر دیا تھا ایک چاہے کے سمچ اس میں بھی آجے گی کالی مرچ اس کو تھوڑا سا پھینٹیں گے وسک لے لیا اور اس کو پھینٹ دیا بس آدھا مکس ایک دفعہ اس میں فلنگ ڈالیں گے آدھے مکس میں دوسری فلنگ ڈالیں گے ایک کو فولڈ کریں گے دوسری کو فولڈنگ کریں گے ایک اور بلکہ پھین لے لیتا ہوں یہ آگیا اور اس میں ہوں نے چولہ آن کر دیا اور اس میں بھی تھوڑا سا آئل آئل بہت کم استعمال کرنا ہے ہیلڈی آملڈی بھی رہے گا اور صحت کے حوالے سے بہتر رہے گا اور غزائیت بھی آپ کو میکسیمم بھی لے گی مرغن کھانے جو ہیں ہمیشہ میں آپ کو بلتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ کر کے جتنا کم کر سکے اتنا بہتر یہ آگیا انڈا اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے اس کے بعد یہ سبزی لے گے اور یہ سارے چکن اور پاستہ کی فلنگ اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا مکس کیا ہلکا سا پکنا شروع ہوا اس میں ہم شامل کر رہے ہیں یہ سبزیاں اور یہ چکن اور یہ پاستہ سارا یہ لے گی بس اس کو مکس کیا اس کا کوکنگ ٹائم بہت کم اور دھیمی آنچہ پکانا ہے اس کو بہت تیز آنچ پہ نہیں پکانا ایک چھوڑی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں بریک سے آپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گے جائے گا پھلو بھی ریٹ پیک موسیقی 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 کب کالجر سلائس ایک کب سپرنگ آنین سلائس ایک کب چکن بوللئس سلائس ایک کب ساشجز سلائس ایک کب پولیز پاکگٹی دو کپ نمک ایک کھانے کا چمچہ کالے مرچ ایک کھانے کا چمچہ تیل آٹھ کھانی کی چمچے پلائن سے کھانےے ہے مالکرتان کے چمچے اسٹرس 10 کپ ممیریز ایشik ایizes 10 کپ چلائی ہم آجتے ہیں ہمارے جیپنیز آمیلیٹ کی طرف جو ہم نے اینڈے کا مکس نکالا ہوا تھا ایک ہم نے پلین بنا دی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ ہم آجاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا درہ میں مکس کرلوں کالی مرچ نیچے بیٹھ گئی ساری تھوڑا سا ملایا اور اس کے بعد ایک سلائسر چمچ لے لیں گے چولا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت تیز نہ ہو اور شروع شروع میں پھر بھی تھوڑا بہت تیز جائے آخر میں تیز نہ ہو بلکل اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں یہ سمپل سینٹر سے ہٹایا یہ دیکھیں بس یہ سینٹر میں اس کو آپ سائڈوں سے لے کے اور سینٹر میں لاتے جائیں گے تو سینٹر میں کھٹا ہوتا جائے گا کچھا انڈا یہاں پہ آتا جائے گے بس یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے جائیں گے پھر اس کے اندر فلنگ رکھیں گے اور پھر اس کو فولڈ کر دیں گے اس کو کھٹا کرتے گے سائیڈ سے جڑتا گیا بس آنچ اس کی ذہن میں رکھے گا بہت تیز نہ ہو یہ تو نیچے سے کلر آنا شروع ہو جائے گا کلر اس کے لئے اچھا نہیں جتنا بغیر کلر کے انڈا ہوگا اتنا اچھا امیلٹ بنے گا یہ اس کو فولڈ کرتے گئے بس جیسے ہی سیٹ ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد اس کی آج دیکھیں کتنی کم رکھیں بلکل اتنی کم رکھنی ہے اور اس کو تھوڑا سا در انڈا جہاں کچھا ہے اس کو گمہ پھرا لیں تاکہ جہاں پہ پکنا اس کو پک جائے بس اس کے بعد یہ آگئی اس کی فلنگ اور اس کے بعد آرام سے چولا میں نے بسکا کر دیا بن اس کو آرام سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اچھا عام طور پر اس کو جو فولڈ کرتے ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے کی وجہ نون سٹک پینز ہیں یا پھر آپ تھوڑا سا زرہ جلدی کرتے ہیں تھوڑا سا زرہ اس کو چھوڑ دیں چند سیکنڈ کے لئے یہ انڈا خود بخود اس کی سیڈے چھوڑ دے گا پھر آرام سے آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں لہذا میں اس کو تھوڑے سیکنڈ کے لئے چھوڑوں گا ایک سائٹ پہ پھر اس کو فولڈ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو دکھا دیں گے اور فولڈ کر دیں گے اس کو آج ہم آجاتے ہیں ہمارے میکسیکن اوملیٹ کی طرف جس کو بریکفرس کیسیڈیا کہتے ہیں اور اس کا بنانا بھی بہت آسان ایک ادت فرائنگ پین یا وہ چھوٹا فرائنگ پین نہیں چلا گیا ہمارے یہاں سے چلے میں جب تک اس کا مکس بناتا ہوں فرائنگ پین مانگوا لیتے ہیں یہ آگے انڈے اور انڈے لے کے ہم نے بال میں ڈال دیے اور ساتھ میں اس میں بھی کالی مرچ نمک اور ایک چیز میں کر رہا ہوں میکسیکن نام طور پر تیکھے کھانے ہوتے ہیں سپائسی ہوتے ہیں اس ریسپی میں میں نے ایڈ نہیں کیا ناشتے میں تیکھا کھانا تھوڑا بہت سار لوگ کمی کھاتے ہیں لیکن میں سوچا کہ اس میں تھوڑ سی ہری مرچ میں شامل کر دوں تھوڑا مزے گا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا یہ ہری مرچے شامل کر دیں اس کو کیا مکس اور اب یہ سمپل اوملیٹ بن جائے گا پین آگیا ہمارا پین ہی آگیا اور اس کے بنانے کا سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہے یہ پین لے لیا تھوڑا سا آئل یہ تقریباً کوئی دو کھانے کے چمچ بس جب تک یہ پین میں آئل گرم ہو رہا ہے انڈے کو فولڈ کر دیتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا اس کو چھوڑیں گے پھر اس کو فولڈ کرنا آسان ہوتا ہے اثر وائز یہ ٹوٹتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورا سیٹ ہو گیا سیڈوں کو تھوڑا سسرا لوس کر لیں تو آسانی سے یہ اوملیٹ پلیٹ کی اوپر بھی آ جائے گا لیکن یہ فولڈنگ دیکھ لیں بس کو آرام آرام سے ہینڈل کر لیں ہمارا ساتھ کالر ہیں سیمی اسلام آباد سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر ہے بیسٹ بیسٹ پروگرام چل رہے ہیں بریک فاسٹ کے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ مہربانی اور یہ سوشی آنسر ہے ٹھیک ہے نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہے دوسری مجھے یہ کہنا تھا کہ مجھے نا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ میں آئی وانڈ کہ میں ویکنڈ پر یہ بریک فاسٹ بناوں تو اگر جو میرے بچے ڈائیٹ کر رہے ہیں ان کو میں کیا پورشنز دوں پورشنز ایک تو ڈائیٹ کا یہ سارے کے سارے میں آپ یہ سن بھی نہیں ہوں گے میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں آئیل کم استعمال کریں سب کے ڈائیٹ کے لیے اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ویٹ گین کے پارڈ ویسے انڈا ویٹ لاؤس میں آپ کو ہیلپ کرے گا پروٹینز ہیں باقی چکن پروٹین ہے سبزی ہیں تو آپ نے دیکھا تھا جتنی بھی اپنے ریسیپی استعمال کی ابھی آپ نے دیکھا تھا اس میں میں نے آئیل زیادہ ڈال دیتا ہے میں نے ابھی جا کے اس کے گرایا ہے تو بجیہ کر لیں باقی کچھ نہیں ہوتا یہ بہت اچھے پروگرام ہے اور میں بہت اپریشیئیٹ کروں گی کہ خاص طور پر آپ اسنا خیال رکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ویٹیورز ہیں ہمارے ویٹیورز ہیں آپ کے بہت پہلے سے بہت اچھے پلانز کل رہے ہوتے ہیں بہت اچھے بہت اچھی بہت شکریہ اور آج کا بہت تین دنوں سے میں پروگرام دیکھ رہی ہوں بریکفارس کے تو میں چاہوں گی کہ اس کو آپ اور بھی ایکسیند دیجئے گا انشاءاللہ آپ نے کہا تھا کہ بریکفارس بہت اچھا ہونا چاہیے جی 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 آپ کے پر ایکسیند دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اچھے جی یہاں پہ تھوڑا سیٹ کرنا ہے اس کو چولا میں نے اس کا بند کر دیا تھا پیاز اس کے اوپر ڈال دیا اور اب سمپلی یہ لے لیں جی یہ بہت سمپل اور ڈیفرنٹ قسم کا املیٹ ہے یہ ٹھیک ہے چپاتی بازار میں ملتی ہے تیار ہی آپ نے اس کے اوپر رکھی باس اور اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے آنچ کم رکھیں گے تیز آنچ نہیں رکھیں گے اور یہ جیسی پک جائے گا یا املیٹ اس کے اوپر چپک جائے گا پھر اس کو پلیٹ سے نکالنے کا طریقہ اور پھر اس کو تھوڑا سا اور پکے گا ساتھ میں اس میں چڑھر چیز آئے گی سو یہ بیسیکلی چار انڈوں کے ساتھ ہم نے دو املیٹ بنانے ہیں جب تک یہ پک رہا ہے اور روٹی اس کے اوپر ہم نے رکھ دی دیں تھوڑا سا اس کو سیٹ ہونے دیں یا املیٹ آرام سے یہ آگیا یہ آگیا اب آپ اس کا سائز دیکھ لیں کتنا جیگانٹک ہے یہ آرام سے دو لوگ پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں اگر کوئی اور چیز نہ بھی کھائیں تو بھی یہ آملیٹ آگیا اور یہ سیمپل آپ نے اس کو ایسے نکالا ہے تھوڑا سے دیکھ لی جائے یہ آملیٹ ٹوٹ جائے گا تھوڑا سا الگ کر لیں یہ اور اس سائیڈ کو تھوڑا سا پکائیں گے ساتھ میں اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑی سی چیز چیڈر یا موزلیلا کوئی سی اور ایک سائیڈ پہ ہاف سائیڈ پہ بس پھر اس کو ہم نے کرنا ہے فولڈ سو یہ ہو گیا تھوڑا سا پکنے دیں گے آنچ اس کی کمی رکھنی ہے ہلکا سا اس کو روٹی جو ہے یہ تقریبا کچھی ہوتی ہے اس کو ہم نے ہلکا سا پکانا ہوتا ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا کلر آجائے اس کے بعد اس کو ہم کریں گے فولڈ سو یہ آگیا ہمارا بریکفرسٹ کیسیڈیا میں اس کو دیکھوں کلر اس کا ہاں آگیا ہے بس اس کو دیکھیں یہ سمپلی یہ فولڈ کیا چلے یہ بھی ہو گیا تیار میکسیکن اوملیٹ کیسیڈیا اور ہمارا ساتھ کولر ہے ہینہ کراچی سے اسلام علیکم بریکفرسٹ خیریت بریکفرسٹ سوڑا برین برین حیرت برین برین سوڑا ہم لوگ کا جو جاپانی فروٹت ہے وہ جی 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 ٹھیک ہے تو اس کا شیک بنے گا سائی بنے گا کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ بچے کھال لیں کسی طرح اس کے اتنے فواید پڑھیں ہیں پتہ نہیں ہوتے بھی ہیں کہ نہیں وہ اورال نیٹ پہ تو آ جاتے ہیں نیٹ تو ہے نا اللہ معافی دے یہ بڑی خطرناک جگہ بن گئی ہے ہم اصل میں فائدہ تو ہیں ایسے کوئی شک اس میں کوئی شکی نہیں ہے فروٹت ہے زائر بات ہے کچھ جو کچھ جگہ پہ کچھ زیادہ ہی بتا دیتے ہیں وہ اتنے شاید نہ ہو لیکن کھانے کے طریقے میں میں چیک کر لیتا ہوں میں نے زندگی میں ایک دفعہ کھایا مجھے نہیں پسند یہ پھل مجھے سمجھ میں نہیں آتا مجھے زبان کی موہ کے اندر گلو ٹائپ کا لگ جاتا ہے مجھے اس سے کوفت ہوتی ہے عجیب سا ہوتا ہے میں نے کہا چلے بچے تو ایسے کھائیں گی چلے اگر شیک بنا کے پیلیں تو پھر چلنے فائدہ ہو جائے گا میں چیک کر لیتا ہوں میں چیک کر لیتا ہوں آج ہی چیک کر کے کل ہی انشاءاللہ آپ کے اس میں ریسیپی کسی میں ڈال دوں گا انشاءاللہ شکریہ ساہر آپ کو پرگرام کی تعریف کرنا تو ایسے ہی جسے سورج کو چرام دکھانا بہت شکریہ بہت شکریہ 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 اللہ حافظ اچھا جی یہ آگیا اوملٹ یہ ہمارا جیپنیز اوملٹ اور ایک اپنے اور بھی بنایا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ میں یہ آگیا ہمارا کیسی ڈی ہے دیکھیں یہ سمپل اس کو روٹی لی یہ دیکھیں ہلکا سا پکانا ہے بہت زیادہ نہیں تاکہ روٹی بہت زیادہ جلنے جائے اور آئل بہت کام ہم نے رکھا ہے یہ اوملٹ اس کو تھوڑا سا پکا ایک دعوہ ٹن کر کے دوبارہ دکھا دوں تاکہ لوگوں کو پہلی دعوہ دیکھ رہیں ہلکا سا دیکھ لی جائے گا روٹی آپ موف کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اوملٹ شپکا ہو تو نہیں ہے اس کے بعد سمپلی اپنے یہ لیے بس یہ آگیا سیدھا ہو گیا چلنج ایک چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں تھوڑا سا میں اس کی اوپر چیز ڈال رہا ہوں واپس آئیں گے پھر ہمارا تیسرا اور آخری اوملٹ رہ جائے گا وہ ہے ٹنزینین کہنے جائے گا موسیقی اچھا یہ اوملٹ آپ نے دیکھا کتنا ایزی بن گیا بریک فرسٹ کیسیڈیا اوملٹ اور اب ہم بات کرتے ہیں بریک میں بھی سمپل آپ نے انڈے کو پھینٹ کے اس میں نمک ڈال دے بس اور اوپر سے چپاتی رکھ دیں گر کی چپاتی ہو کوئی مسئلہ نہیں یہ ٹوٹیاں حریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو ٹرن کیا اندر تھوڑی سی پنی ڈالنی تو ڈالنے ادروایس ٹویٹ اوے سمپل اوملٹ بھی بن سکتا ہے ہم نے اس میں ہریمیج بھی ڈالیے پیاز بھی ڈالیے تھوڑا دیسی ٹیچ بھی ہو گیا ادروایس ایز ایز یہ ہمارا آگیا یہ ہی والا اوملٹ جیپنیز اوملٹ ہم نے اس کو ایک تو اس کو ڈریک فولڈ کیا تھا ایک اس کے اندر مکس سارا کر کے اس کو فولڈ کر دیا اب آجاتا ہے ہمارا ٹنزینین اوملٹ اور یہ لاسٹ اوملٹ ہے اور سولہ آن کیا اور تھوڑا سا آئل یہ بہترین ہے جتے بھی اوملٹ میں نے آپ کے لئے سیلیکٹ کیے میں نے کوشش کی کہ تھوڑا سا اس میں یونیکنس ہو عام اوملٹ جیسا نہ ہو یہ بھی اس حوالے سے بڑا بہترین اس کو تھوڑا سا مکس کیا انڈے کو آئل کو اچھا یہ آگیا اس میں تھوڑی سا ملال مرچی پاورڈر ڈال رہے ہیں چار عدد انڈے ہیں کالی مرچ اور نمک یہ ساری چیزیں اس میں آگئی آئل جیسی گرم ہوگا پھر اس میں اور چیزیں شامل کرتے ہیں اور انڈے کو ہم ذرہ تھوڑا پھینٹ لیتے ہیں اچھا ٹنزینیا یا افریکان کنٹریز میں بھی بہت سپائسی کھانے کھاتے ہیں میرے ایک اتفاق ہوا تھا باہر ملک میں کسی جوب کرتے تھے ریسٹرانٹ میں اور وہاں پہ ایک افریکان وہاں پہ کنٹریز میں مجھے نام یاد نہیں ان کو پاکستانی کھانا کسی نے بتایا تھے کہ سپائسی ہے تو انہوں نے ہمارے سے بات کی کہ لنچ آپ سب پروائیڈ کریں ان کو کھانا بھیجے انہوں نے کہی یہ کونسی سپائسی ہے ان کا جو انہیں کھانا کھایا تو توبہ 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 ان کی مرچیں بڑی مشہور ہیں پورے افریکہ میں بڑا سپائسی کھانا کھاتے ہیں سارے کے سارے میرے خان میں نہیں لیکن میجورٹی اوائل جیسی گرم ہو گیا اس کے بعد سب سے پہلے اس میں چاپ کیا ہوا پیاز ہری مرچ اور تھوڑا سسکو کریں گے فرائے تھوڑا سسکو کر رہے ہیں سارے میں سارے میں سامل کرلوں گا اور اس کو فرائے کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کالر رہے ہیں شاہد جیہ راہل پرنڈیس اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ سنائیے آپ کیسی نہیں ٹھیک تھا گئے اللہ کا شکر ہے پہلے آپ کا سوال کا جواب دوں گی جی بتائیے سوشی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ریکویسٹ آپ سے بینے کی تھی پاپا روٹی کی لیکن آپ نے بھی اور چلو بھی نوڑاون کر لیتے ہیں بھول گاتے ہیں نمبر دو بات ایک ہے کہ آپ نے جو کیک بناتے ہیں نا تس انڈکانا بنایا کریں چار انڈکانا اور یہ پانچ انڈکانا بنایا کریں ہم دو لوگ ہیں اتنا بلگ میں کیسے کیک بنایا کریں ہف کر لے اس کو ہف کر لے ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ کونٹیٹی کو آف کر لے بس سمپل چلے ٹھیک ہے ہاں ہاں سیدھا سیدھا شکریہ بہت شکریہ اور ہیٹس آف ٹو یو آپ بہت اچھی بناتے ہیں رسپیز میں سب کو ریکمنٹ کرتی ہوں کہ شیف مے ووکا پروگرام دیکھئے کیونکہ ان کے ہر چیز کی ایک رینج ہوتی ہے ماشاءاللہ ہمیں کوئی فرمایش کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ فرنچ فرائز باقی مکس سارا ریڈی ہے فرنچ فرائز اس کی اوپر اس طریقے سے میں رکھ رہا ہوں تاکہ جب انڈا ڈالیں تو پھر ہمیں مکس نہ کرنا پڑے بس اب یہ انڈا لے کے سمپل جس میں ہم نے اس طریقے سے ڈال دیا بس آنچ میں اس کی توڑی سی کمی رکھوں گا اور انڈا ادھر ادھر جا کے پورے ایلیا میں تاکہ کہ کہیں پہ بھی جگہ رہنا جائے یہ آگیا بس بس بہت شکریہ ڈیفرنٹ کسیم ڈیفرنٹ ہے اور میں جب دیکھ رہا تھا اس کی ریسیپی مجھے آئیڈیا ہو رہا تھا کہ یہ مختلف قسم اس کی لکی ڈیفرنٹ ہے سو اس کو تھوڑا تھوڑا گھوماتے جائیں گے اس کو ہم نے چمچ چلا کے مکسلی کرنا ہے بس پین گھوماتے جائیں جہاں جہاں انڈا کچھا ہے وہ گھوم گھوم کے پکتا جائے گا آج بلکل دیمی رکھنی ہے تین چار منٹ پکے گا اور یہ ہمارا اوملیٹ بھی تیار تھوڑا ساچیز اوپر سلائز میں ڈال دیتا ہوں گارنش کے لیے تو یہ ٹرنزینیان اوملیٹ بھی ریڈی ہو گیا بہت ساری ٹائپس کی کوکنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں انٹرنیشنل کوکنگ پڑھا تھا جہاں مجھے کوئی تھوڑا سا در ایسا لگا کہ یہ پاکستان میں چل سکتا ہے اس طرح یہ والا ہے اب یہ بچے بہت شوق سے کھائیں گے they will really love it اور یہ والا اوملیٹ بھی جو ہم نے بریکفرس کیلئے بنایا ہے ایزی بھی ہے بنانا بھی اس کو اور کیری کرنا بھی ایزی ہے اس کو سمپل ثابت دے دیں از ایٹس کھائے جا سکتا ہے اوڈروائز اس کے پیسز کٹ سکتے ہیں یہ اوملیٹ لنچ باکس میں نہیں جائے گا یہ گھر پہ کھانے کا ہے لیکن پرزینٹیشن کے پرنڈ ویو سے بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے اس کو تھوڑا سا گھوماتے جائیں گے انڈا نیچے سے بلکل پک گیا ہے اوپر سے تھوڑا سا باس that's it چلنج اس کا بھی جولہ کر دیا بند ابھی ہلکا سا جو کچھاپن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اپنے ہی ٹیمپریچر میں یہ تھوڑی دیر کے اندر اندر پک جائے گا ہمارے سارے آج بریکفسٹ آمبلیٹ سارے تیار ہو گئے اور ٹیس کے پوائنٹ بیچے سارے کے سارے مزے کے ہیں خاص طور پر چیز ذہن میں رکھنی ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو غزائیت ناشتہ جو ہے یہ سب سے اہم ہے سب سے اہم اور یہ آہستہ آہستہ کر کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور ٹائم لگے گا ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے سوچا اور کل سے آپ نے دبا کے ناشتہ کرنا شروع کر دیا اور رات کا کھانا آپ نے کھائے نہیں ہے بہت کم کھایا عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ رات کا کھانا بلکل لائٹ سے جترہ لائٹ ہو سکے اور اس میں بھی مرغن کم ہو ہمارے ہاں احتمام سارا رات کے کھانے کا ہے پھر مرغن دبا کے ڈی فرائٹ کھانے ہمارے سالن وغیرہ بھی اس میں بہت زیادہ تیل استعمال کیا جاتا ہے اس کو کم کریں بار بیکیو کھانے کی عادت ڈالیں تھوڑا بہت اور میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بیف کھائیں سٹیک کھائیں چکن اتنا مہنگا نہیں ہے بار بیکیو میں ایک ہفتہ دس دن میں اگر آپ ایک دفعہ کریں کسی گیلری میں بھی ہو بہت بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے فرس کلاس بن سکتا ہے بہت بہت مزے گا اور بڑا انٹرسٹنگ کام ہے چلنچ یہ اوملیڈ بھی سیٹ ہو گیا اس کو ایک طرف کرتے ہیں اور فرنچ فرائز ہماری یہاں پہ بج گئی تو ہم اس کو سرب بھی کریں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں گے کہیں گے جائے گا we'll be right back چپسی میائی بنزانین اوملیٹ اجزا پروزن فرنچ فرائز فرائیٹ ڈو کپ انڈ چاردد دیل چھے کھانے کا چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ سوسیج سلائسٹ پیاس چاپٹ ایک ادہ درمیانی ہری مرچ سلائسٹ چاردد چلی پاؤڈر ایک چاہ کا چمچہ واپس آگے جی اور یہ آگیا ہمارا جاپانی اوملیٹ اور اس میں ابھی ہم نے ایک دو چیزیں اور کرنی ہیں ایک اس پہ آئے گا تھوڑا سا میونیز اور جاپانی ویسے بہت ہیلدی کھانا کھاتے ہیں لیکن اب اس طرح کہ کھانے بھی کھا لیتے ہیں ہم تو خرید یہ تھوڑا سا میونیز بیتھ رہا ہے وہ نقصان دے نہیں جتنا ڈی فرائیڈ ہو کیا ہو گیا بھائی پیٹسینی ہے اس کا یہ لو جی چل یہ آگیا بس اور ساتھ میں اویسٹر ساوس یہ بہت مزے کا بھی ہے اوملیٹ بڑا مزے کا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ نہیں جی بس یہ آگیا ہمارا جیپنیز اوملیٹ یہ آگیا ہمارا میکسیکن کیسیڈیا بریکفرسٹ ساتھ میں چپس بچے ہوئے تھے ہم نے وہ بھی رکھ دیا اور یہ آگیا اسی اوملیٹ کب آئی اسی کو ہم نے بیسیکلی اس کے اندر ہم نے فولڈ کیا ہوایا ساری اس کی فلک اس کے اندر ہم نے میکس کر دیئے اس کو بھی اسی طریقے سے ہی گارنش کر دیتے ہیں ہمارے ناشتے کے سارے آئیٹم کمپیٹ ہو گئے یہ تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے اور کچھ چیزیں ایزی ہیں اس میں جس طرح ایک تو ہم نے یہ بنایا ہے بریکفرسٹ کاسیڈی ہے تو بہت آسان ہے سمپل انڈوں کو آپ نے پھینٹنا ہے اور اس کے اوپر روٹی رکھ دے بس اور روٹی کو اٹھا کے فولڈ کر دے اور یہ آم چپاتی ہوگی گھر کی بنیوی کوئی پراتھا ہو کچھ بھی ہو یہ سمپل فولڈ کر کے چیز ڈال دیں گے تو اچھا ہے ہیلتھ کے پوائنٹ بھی سے تھوڑا ذرا نیوٹیشن بھی مل جائے گی اور کلچم اور پروٹینز اچھا بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے کافی پروگرامز کی ہے اور اس میں ہم نے آپ کو بتانی کچھ کی جو بلڈنگ بلوکس یعنی جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس ٹائم یہ بڑا اہم ہے کہ اس کی غزائیت کے حوالے سے تھوڑی بہت توجہ دی جائے لوگوں کو پتا ہونے چاہے کہ اس کو کیا دیا جائے کیا نہ دیا جائے بزائے اس کے سکول جاننے کے ٹائم ان کو لنچ باکس کے پیسے نہ دیں یہ کیا اس ہو بہتے ہیں لنچ کے پیسے نہ دیں یہ بڑی تباہی ہے اس کی وجہ ہے کہ بہت اچھے اچھے سکولوں پر میں جا چکا ہوں میں ایک ٹائم میں کنٹین کا جو بڑے سکولز ہوتے ہیں کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ آئیں اور ہمارا کینٹین دیکھیں اور اس پر اپنا سیٹ اپ کریں اللہ معافی دے پورا مافیا ہے یہ مافیا تو پاکستان میں خیر بہت سارے ہیں اس میں سے یہ بہت بڑا مافیا ہے آپ ٹینڈر کریں آپ ٹکنیں نہیں دیں گے اور آپ کا فور این کام تباہ کر دیں گے اور جو چیزیں بیچ رہے ہیں اور سکول والے آنکھیں بند کر کے سب کچھ جو بھی ہو رہے ہیں کسی کی ہلتھ جاتی کسی کی جان جاتی ہے مرسد کولر ہیں اسلام علیکم فاطمہ اسلام علیکم فاطمہ اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ سنایئے آپ کیسی ہیں میں بلکل شکر آپ کو کوسٹن کانسٹ دینا چاہوں گی بتائیے اپنی ریسپی جو اپنے نام بچھا جس میں کچھی مچھلیا وہ سوشی ہے ٹھیک ہے اور پروگرام دیکھتے رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ آپ کے ریسپی بہت اچھے ہوتی ہیں سپیشلی ہیلی ریسپی ہوتی ہیں ہم بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اچھے جی یہ سارے ہوں گے تیار اس کو مپلیکٹ میں نکالیں گے اور اس کے ساتھ ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوملیٹ یہ والا یہ کیسے خوبصورت نظر آ رہے ہیں کلرز اس کے اور یہ سوس جلنے کے بعد بڑے مزے کے لگتے ہیں اوملیٹ لگی نہیں رہا اور ساتھ میں تھوڑا بہت اچھے جیپنیز یہ لوگ کچھی سبزیاں یعنی سالات کی فارم میں ناشتے میں ضرور کھاتے ہیں تو ابھی میں سرچ کر رہا ہوں کچھ مجھے مل جائے تو اس کے ساتھ میں وہ بھی سیٹ کر دوں گا یہ آگیا ہمارا میکسیکن اور وہ ہمارا ٹنزین اوملیٹ کل ایک دن اور ہے اور ناشتے کو کل پھر کور کریں گے تاکہ ایک ہفتہ پورا میرے خال میں جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کوشش کی کہ سارے کے سارے یہ اوملیٹس ہیں مختلف قسم کی جو پوری دنیا میں ناشتے بنتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرو ضروری نہیں ہے یہ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا بہت یہ جو بالکل ہیبٹ ہے نا کہ صبح ناشتے اٹھ کے سے کپ چاہ پی کے نکل جانا اس کے نقصانات فائدہ سب سے بڑی یہ ہیں کہ آپ اور ایٹنگ کریں گے لنچ آپ اور کریں گے ڈینر آپ سب سے اور کریں گے کیونکہ آپ بھکیں ہیں پورے رات سے صبح ناشتے میں ہم نے اگر کچھ نہیں کھایا اور ناشتے میں ایزی چیزیں بھی میں نے ہم نے چائے کے ساتھ ایک تھوڑا انڈا بوائل کیا ہوا کھا لیں کچھ اس طرح کی کوئی ایک آج چیز بھی ہو تو صحت کے حوالے سے کافی فائدہ مند ہوگی ایک چھوٹی سیری کیا بریک کی درم جارے ہیں واپس آتے ہیں اسٹرکرنگ کرنے جائے گے اومو سوبا جاپانی اوملیٹ اجزا بن گوبی سلائسٹ ایک کپ کاجر سلائسٹ ایک کپ سپرنگ اونین سلائسٹ ایک کپ چکن بولر سلائسٹ ایک کپ ساوسیجز سلائسٹ ایک کپ اومو سپیکٹی دو کپ نمک ایک کھانے کا چمچہ کالے مرچ ایک کھانے کا چمچہ تیل آٹھ کھانے کی چمچے انڈے آٹھ ادت لہسٹ دو کھانے کی چمچے ادھرک دو کھانے کی چمچے اویسٹر ساوس آتھا کپ مینیز آتھا کپ سرکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے لہسٹر اور ادھرک فرائی کریں اب چکن اور ساوسیجز ڈال کر ایک منٹ فرائی کر لیں پھر سبزیاں شامل کر کے ایک منٹ فرائی کریں اس کے بعد ابلی سپکٹی مکس کر کے ایک طرف رکھ دیں ایک پین میں تین کھانے کا چمچے تیل گرم کر کے انڈے ڈال کر نمک چھڑکیں پھر چکن اور سبزیاں شامل کر کے فولڈ کر لیں اب اویسٹر ساوس ڈال دیں پھر اوپر سے میونیز ڈال کر سرف کر دیں بریکفرسٹ کیسٹیا اجزہ فلاہ ٹوٹیلا چار ادد انڈے آٹھ ادد پیاس چاپ ٹک ادد بڑی نمک ایک چاہی کا چمچہ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ چاڑے چیز ڈیڑ کپ تیل ایک تیہائی کپ پھرکے ایک بھول میں انڈے نمک اور کالی مرچ اچھی طرح مکس کریں اب پین میں تین کھانے کے چمچے تیل گرم کر کے چند انڈے ڈالیں اور مکس کر کے دھیمی آج پر ایک منٹ پکائیں اس کے بعد انڈوں پر ٹوٹیلا رکھ دیں پھر پلٹ کر چڑے چیز چھڑک کر فولڈ کریں اور تین حصوں میں کاٹ کر سرف کر دیں چپسی میں آئی بنزانین اوملیٹ اجزہ پروزن فرنچ فرائز فرائیٹ دو کپ انڈے چار ادد تیل چھے کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہی کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہی کا چمچہ سوسیجز سلائسٹ پیاس چوپٹ ایک ادد درمیانی ہری مرچ سلائسٹ چار ادد چلی پاورڈر ایک چاہی کا چمچہ سرکے ایک بھول میں نمک کالی مرچ انڈے اور چلی پاورڈر مکس کریں اب ایک پین میں تیل گرم کر کے سوسیجز کے ساتھ پیاس ڈال کے فرائی کر لیں پھر انڈوں کا مکسچر ڈال کر تیس سیکنڈ فرائی کریں اس کے بعد فرنچ فرائز ڈال کر پلٹیں اور دوسری سائٹ سے بھی پکا کر سیف کر دیں امیلٹ ہو گئے تیار اور نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں بس جپانی امیلٹ ٹنزینیان امیلٹ اور میکسکن سمپل اور بہت سارا لوگ نام کے چکروں میں بھول جاتے ہیں کیا رہے کیا کرنا تھا اس کا عمال یاد رکھیں عمال کیا تھے عمال یہ تھے کہ انڈے کو ہم نے جیپنیز امیلٹ میں ہم نے انڈا پہلے پھینٹا کالی مرچ نمک باس انڈر کی فلنگ بڑی اہم ہے اور انڈر کی فلنگ میں ہم نے سبزیاں پہلے اس میں آئل فرائی کیا پین میں ادرک لیسن دو دو کھانے کے چمچ پھر اس میں تقریباً کوئی آدھا کیلوں کے قریب چکن باری کٹا ہوا اس کو فرائی کیا پھر سوسیجز ڈالے پھر گاجر کدوکش کیوی باری کٹیوی بنگو بھی اور ہرہ پیاس اور اس کو تیز آنج پہ فرائی کیا نمک کالی مرچ اس میں بھی شامل کی اور سپگیٹی اور سائٹ پہ کر لیا پھر ہم نے اوملٹ بنایا انڈے کا انڈے کے اندر ہم نے یہ ساری سبزیاں اس میں ڈالی اور اس والے کو ہم نے فولڈ کیا اور اس والے کو ہم نے یہاں پہ جو ہے یہ ہم نے اس کو اس کے اندر ہی مکس کر دیا تاکہ آپ کو آسانی ہو فولڈنگ میں بہت سار لوگ کو ایشو ہوتا ہے کہ انڈا فولڈ کر رہے ہیں ٹوڑ گیا اچھے جی میکسیکن آ جاتے ہیں تو میکسیکن بہت ایزی بریکفسٹ کیسی ڈیا اس کو بولتے ہیں اور یہ تو بہت آسان تھا یہ سمپل ہم نے انڈے کو پھیٹا اس میں میں نے ریسیپی کارڈ میں نہیں تھا ہری مرچ ہری مرچ اور پیاس ڈالنا تھا ہری مرچ نہیں تھی ہری مرچ بھی ڈال دی تھوڑا سا مکس کیا چپاتی یا روٹی یا پراتھا لے کے سیدھا اس کے اوپر اک دیا تھوڑا سی کچھے انڈے پہ وہ انڈے کے ساتھ چپک جائے گا بلکل پھر وہ ہاتھ اپنے اوملیٹ کے پراتھے کی اوپر رکھا اور پورا پین کو الٹا کر کے اور اسی دھا دوبارہ اس سائٹ پہ جو کچھی سائٹ تھی یہ دوبارہ ہم نے اس کو تھوڑا سا پکایا پھر اس کے اندر چیڈر یا موزریلی چیز ڈال کے اس کو فولڈ کر دیا سمپل کوکنگ ٹائم اس کا پانچ منٹ ہے لیٹریلی پانچ منٹ کے اندر ہوگے تیار اور یہ ٹنزینین اوملیٹ یہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے لیے بڑا اپیٹائزنگ ہے فرنچ فرائز ان کو پسند ہوتی ہیں تو یہ سمپل ہم نے پین میں پہلے تھوڑا سا آئلیا پھر اس میں ہم نے شامل کیا پیاس چوب کیا ہوا اس کو فرائے کیا اور ساتھ میں ہری مرچیں تھوڑی سی فرائے کی پھر اس میں ہم نے انڈا ڈالا آہ ساری آہ سوسیجز کو فرائے کیا پہلے پھر اس میں ہم نے چپ سیلے سیٹ کر دیا جس طرح بھی آپ کو سیٹ نظر آرہے ہیں یہ ایسے سیٹ کر کے انڈا اوپر سے ڈالا ہے اور تھوڑا سا پکایا نکال لیا اور لال مرچی پاورڈر اور نمک اور کالی مرچ بس یہ بیسک آہ فرنچ فرائز ساتھ میں میں نے اس کے ساتھ کر دی آہ ٹرائے کیجئے کہ ان میں سے کوئی ساملیٹ جو آپ کو پسند آتا ہو آہ اور آہ غزائیے سے بھی بھرپور ہے اور ٹیسٹ کے پڑیوی سے بھی مزے کا خاص طور پر بچے وہ لوگ وہ بچے جو کھانا آہ شوق سے نہیں کھاتے ایک تو ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی مرضی کا جو کھانا ہے وہ تو اچھا نہیں ہے وہ جو مختلف قسم کی فرنچائز پاکستان میں ہیں ان کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں میں بہت میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا ایک ٹائم میں سکول آہ گیا تھا پرپ سکول میں یا میرا خواہ میں کلاس ون میں ہوگا آہ انہوں نے اتنی بڑی ایک بک دی دی تھی ان کو سکول کی چھوٹیاں آ رہی تھی تو بک کے اندر وہ سارے وہ چھوٹے کوپنز لگے ہوئے تھے اور میرا بیٹے نے مجھے بولا کہ بابا یہ مجھے کتاب دی ہے انہوں نے فری اور یہ سارا کھانا فری ہے اس میں اتنی موٹی کتاب ہے مددب کوئی تقریباً بیس پیجز ہوں گے اور میں نے کہا بیٹا یہ فری نہیں ہے ڈسکاونٹ ہے کہتا ہے نہیں یہ فری ہے سارا اب میں شروع ہو جاؤں گا ابھی سکولوں میں اگر اس طرح کی بکس ان کو فری دی جائیں گے اور پھر وہ بابا پیچھے پڑھ جاتے ہیں وہ کسی میں دس پرسنٹ ڈسکاونٹ کے زی میں پانچ کسی میں پندرہ وٹیور لیکن یہ کھانے پھر ظاہری بات اسکول چھٹی ہوگی تو بکس پیچھے لے کے پھرتا رہتا تھا کہ یار مجھے کھانا لے کے تو سارا اس کو آپ نے کمپیٹ کرنا ہے اور اس کو اسی طریقے سے کمپیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے جب بنائے ہوئے کھانے ہیں جو کہ بڑے مشہور ہوتے ہیں ہم اس کو کیسے کمپیٹ کریں انہی جیسے بہترین کھ شیفزیں سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ بزار کے کھانوں سے آپ تھوڑا سا کھائیں ضرور کھائیں بہت مزے کہ بہت سارے کھانوں کو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے ایسے ٹپیکل ریسیپیز ہیں جو گھر میں ایگزیکٹلی ویسے نہیں بن سکتی لیکن اس سے ملتی جلدی کافی اتک بن سکتی ہیں اور ہماری سارے شیفز سب کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ کو گھر بیٹے صحت سے برپور کھانا اور صاف شترہ غزائیت سے برپور اور سستہ آج کل تو بات ہی کاؤسٹ اتنی بہتر ہے اچھا جی ہمارے سوال کا جواب بلکل صحیح تھا سوشی بھی ہے ساشیمی بھی ہے ساشیمی جو ہے وہ بلکل کچھی مچھلی ہوتی ہے اور بغیر کسی چاول سوشی کے اندر تھوڑے سی چاول فٹ ہوتے ہیں یہ چاولوں کی اوپر ایک چھوٹا سا کچھ مچھلی کا پیس رکھ جاتا ہے ساشیمی جو ہے وہ پیور کچھی مچھلی ہے اور اس کو سویہ ساوس میں ڈپ کرتے ہیں بس اور فاطمہ وینر ہے اسلام آباد سے اسلام آباد سے جید گئی آپ مل کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی